متحدہ عرب عمارات میں توفانی بارشوں کے سبب دبائی ائرپورٹ پر فلائٹ آپریشن تاحال تاتل کا شکار ہے منگل کو متحدہ عرب عمارات میں توفانی بارشوں کے بعد دبائی ائرپورٹ کے اطراف اور اندر کئی سڑکیں اب بھی زیرعاب ہیں ان بارشوں کے باعث متحدہ عرب عمارات اور ان کے پڑوسی ریاست امان میں بیس افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو جکی ہے جمعارات کو دبائی ائرپورٹ پر کچھ فلائٹس تو اتری لیکن دنیا کے اس دوسرے بڑے مصروف ترین ہوائی اڈے پر آپریشنز اب بھی معمول پر نہ آسکے حکام کا کہنا ہے کہ جمعارات کو غیر ملکی ائرلائنز کی زیر استعمال ائرپورٹ کا ٹرمینل ونوے اترنے والی پروازوں کے لیے کھول دیا گیا تھا تاہم یہاں سے اڑان برنے والی پروازیں ابھی بھی تاخیر کا شکار ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر حکام نے لوگوں سے گزارش کی کہ دبائی ائرپورٹ پر وہی لوگ تشریف لائیں جن کی فلائٹس کی کنفرمیشن ہو چکی ہے دبائی ائرپورٹ کے منتظم پال گرفتس کے مطابق یہ ہمارے لیے ایک مشکل وقت تھا میرا نہیں خیال کہ کسی نے اپنی زندگی میں یہاں اس طرح کے حالات دیکھے ہوں گے ائرپورٹ کے اطراف میں سڑکوں پر اب بھی ٹریفک جام ہے کیونکہ لوگ وہاں پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں بودھ کے دن دبائی ائرپورٹ پر تقریباً تین سو پروازیں منسوخ کر دی گئی تھی جبکہ سینکڑوں مزید فلائٹس تاحال تاخیر کا شکار ہیں حکام کے مطابق بودھ کے روز متحدہ عرب امارات میں ہونے والی بارش میں گزشتہ پچہتر برس کا ریکارڈ توڑ دیا منگل کو ملک میں دو سو انسٹھ میلی میٹر سے زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی تھی برطانوی سیاہ این ونگ اپنے شوہر اور تین بچوں کے ہمراہ ائرپورٹ پر پھنسی ہوئی ہیں ان کا کہنا تھا کہ یہاں بدترین حالات ہیں ہمیں یہاں جانوروں کی طرح رکھا ہوا ہے یہ نہ صرف خطرناک ہے بلکہ غیر انسانی عمل ہے انہوں نے مزید کہا کہ مسافر نہ صرف یہاں چیخو پکار کر رہے تھے بلکہ ٹرانسفر ڈیکس پر دھنگا مشتی بھی ہو رہی تھی اور یہاں ائرپورٹ کا عملہ بلکل بھی نہیں تھا این ونگ کے مطابق ان کے خاندان نے دوپہر کے بعد سے کچھ نہیں کھایا اور انہیں سہولیات کے نام پر صرف پانی کی بوتلوں کے کچھ کارٹن فراہم کیے گئے ہیں گزشتہ برس دبائی ائرپورٹ کو دنیا کا دوسرا مصروف ترین ائرپورٹ قرار دیا گیا تھا کیونکہ اسے دنیا بر کے آٹھ کروڑ مسافروں نے استعمال کیا تھا بارشوں کے باعث دبائی میں مجموعی طور پر حالات زندگی تاتل کا شکار ہیں اور سوشل میڈیا پر وائرن ہونے واری ویڈیوز میں مرکزی شہراؤں پر کھڑی گاڑیوں کو پانی میں مکمل طور پر دوبا ہوا دیکھا جا سکتا ہے حکام کے مطابق متحدہ عرب امارات اور پڑوسی ممالک میں مزید توفانی بارشوں اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے پڑوسی ملک امار نے بارش کی تباہ کاریوں کے سبب چونہ سو افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ وہاں تعلیمی داروں اور سرکاری دفاتر کو بھی بند گرد دیا گیا تھا